اسلام علیکم ایفرین ویلکم بیک ٹو این ایدر بلوگ تو کیسے ہیں آپ سب ہاپ کے ٹک ٹاک ہوں گے بزوں میں ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوئی کر رہے ہوں گے تو باقی آج کا بلوگ پھر سے ہونے والا ہے میکنگ پہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے دو دن بعد بلوگ آتا ہے اور وہ بھی میکنگ کا ہوتا ہے افسوس مجھے بھی اتنی افسوس ہے کیونکہ بارش ہوگی ہے اور اس چیز پہ میں خوش ہونا چاہیے کہ بسند سے پہلے پہلے بارشیں ہوگی ہیں اور اب جا کے کئی ہوائیں کھلیں گی اور انشاءاللہ بہت اچھے اچھے سینز ہوا کریں گے تو کچھ ڈیس سے کافی سب لوگ پریشان تھے کہ بارش نہیں ہو رہی بسند سے پہلے بارش نہ ہوئی تو ہواوں نہیں نہیں لگی سب سے پہلے تو حمزہ بھی بہت پریشان تھا کہہ تو جو بڑا سٹوک ہے سارا ضائع ہو جائے گا میں نے کہا خیر ہے ہر کام میں لگی بہتری ہوتی ہے پریشان نہیں ہونا خیر ہے اگر اس سال نہ ہی ہوئی بسند تو اگلے سالی سہی تو نیت صحف منزل آسان کہتے ہیں نا تو باقی سین ایسے باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ بوکس میں آ کے ایڈریس نہ پوچھا کرو ظالموں بسند کو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں مجھے اٹھوانے ہیں آپ لوگوں نے جس بھائی کو دیکھو شہزی بھائی آپ پنڈی میں کس جگہ رہتے ہیں یار آپ لوگ آؤ انسٹا پہ میں بتا دیتا ہوں سب بھائیوں کو ٹھیک ہے اور جن کو پتا ہے انہوں نے کائنڈلی سائلنٹ رہنا ہے ٹھیک ہے کمنٹ بوکس میں یہ نہیں شہزی بھائی مجھے پتا ہے آپ کا گھر کدھر ہے یہ نہیں بتانا آنا برے برے وقت کا پتا نہیں چلتا کیونکہ وہ جو ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے گھر بھی ریڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈر گیا ہوں مجھے سب نے بولا ہے شہزی بھائی مال آگے پیچھے کر لوں خیر وہ تو آدھے سے زیادہ میں نے ٹھیکانے لگا دیا ٹھیک ہے بارہ داوار پتنگ پڑی ہے اور چھوٹی پتنگیں پڑی ہیں ٹھیک ہے وہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے رہے جو مین مال تھا نہ زیادہ زیادہ وہ میں نے سارا آگے پیچھے کر دیا ٹھیک ہے تو باقی سین اب ایسا ہے آج کریں گے میکنگ وہ بھی ہمارے شہزی بھائی کے لیے ٹھیک ہے دیکھیں گے کیا چیز بناتے ہیں جو بھی بنائیں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کٹے رہیں گے اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کے بھائی نے نئی ڈیوائز لے لی ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ کوالٹی میں تھوڑا سا چینج جیکھنے کو ملے گا آپ سب نے گیس کر کے بتانا ہے کہ میں نے کون سی ڈیوائز لی ہوگی ٹھیک ہے تو جس بھائی کا گیس صحیح ہوا اس کے کومنٹ کا ریپلائے کروں گا اور لائک کروں گا ٹھیک ہے تو وہ سب بینہ ٹائمز آیا کیے بڑھتے ہیں اپنی میکنگ کی طرف دکھاتے ہیں پھر آپ کو تو یہ میرے کچھ بھائیوں کے آج کی ویڈیو میں سوال تھا یار ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں تو نہیں ٹھیک ہے انسٹا پہ مجھے میسج کیا ہوتا ہے شہدی بھائی لیوی آپ کس طرح بناتے ہو ٹھیک ہے تو لیوی پاوڈر جو ہوتا ہے وہ میں بنا بنایا ہے لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے وہ مجھے خود نہیں پتا کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں تو یہ رہا لیوی پاوڈر جو ہم یوز کرتے ہیں کلوز سے آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں اس کے علاوہ ہمارے پ ہارڈ لیوی ہم بنائیں گے اور ایک میں نرم نرم جو ہوگی وہ جوڑ کے لیے ہوگی اور پانچھان جو لگاتے ہیں لائک اور داگہ لپائی میں جو ہمارے کام آئیں گی وہ لیوی ٹھیک ہے اور جو ٹائٹ لیوی ہوگی اس سے ہم صرف کمان اور گز لگائیں گے ٹھیک ہے تاکہ کمان بار بار نکلینا آؤٹ نہ ہو تو یہ ہم کیسے بنائیں گے لیوی آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے فل طریقہ کہ کس طرح لیوی ہاو ٹو میک کا کائٹ گلو تو چلیں بس بناتے ہیں کس طرح بنائیں گے پانی ڈالیں گے اس میں دین آپ کو دکھائیں گے تو فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے بلکل تھوڑی سی چینی لے لینی ہے ٹھیک ہے جتنی میں لے رہا ہوں یہ چھوٹا سٹی سپون ہے ایک اس کے اکورڈنگ اس میں ہم بنائیں گے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے ہم نے ٹھیک ہے تو چینی ہم نے ڈال لی تھی اب باری آتی ہے یہ ایک ڈکن پانی کی یہ ہم اس میں ایسے ڈال دیں گے ٹھیک ہے بلکل تھوڑا سا یہ ہم کمان گ اس کے لیے بنا رہے ہیں سوری اس کے لیے جوڑوں کے لیے بنا رہے ہیں تھوڑی سی چینی اس لیے ڈال لیں تاکہ تھوڑی لیوی نرم رہے چیک کر سکتے ہیں کلوز سے بھی دکھاتا ہوں آپ کو اب باری آتی ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے آپ لوگوں نے ہلاتے رہنا ہے تب تک جب تک شیرہ نہ بن جائے اس کا ٹھیک ہے شیرہ وغیرہ ہم نے بنا لیا تھا ٹھیک ہے اب باری آتی ہے اس میں لیوی ایڈ کرنے کی کس طرح ایڈ کر کے اس کو پھینٹنا ہے ہم نے � ٹھیک ہے تھوڑی سی آپ لوگوں نے لیوی لے لینی ہے فسٹ آف آل یہ کچھ بھائیوں کے بہت سوالات تھے ان دنوں میں شہدی بھائی لیوی ہم سے نہیں بنتی یار جب ہم بنا لیتے ہیں بھائی لیوی نہیں بنتی آپ لوگوں نے لیوی ڈال کے میں آرام سے اس لیے سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے باقی یہ والا پاورڈر آپ کو کسی بھی پنسار کی شوپ سے مل جائے گا پنسار کی شوپ پر آپ نے جانا ہے جس کے پاس وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جڑی اب باری آتی ہے اس میں سیکنڈ سپون ڈال لیں گی اسی طرح ہم نے ہلاتے رہنا ہے اس کو جیسے پہلے لائے اسی طرح جانا ہے ختم ہو چکی ہے بالکل اس میں دو چمچ اور ایٹ کر کے اور اس کا فائنل کرتے ہیں بس اس کے کام آئے گی دیکھیں نرم سوپ چی لیوی ہے اس سے آپ کا جو وہ ہوتا ہے نا جوڑ اس طرح نہیں ہوگا موٹا موٹا جوڑ نہیں آئے گا ٹھیک ہے جو سکڑا سکڑا سا ہوتا ہے وہ سین نہیں ہوگا آپ کا جوڑ بالکل مرائم ہوگا نرم تو میکنگ ہم ایسے بھی کرنے والے تھے لیوی سے مجھے آ جائے کچھ بھائیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ شاید بھائی فرما کیسے بنائیں فرما آپ نہیں سکھاتے تو آج آپ کو فرما بھی بنانا سکھائیں گے ٹائی تاوے کے سائز کا ایسے آج ہمارے پر دو دن فرمیں پڑے بھی ہیں بہت ہی آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے بنا رہے ہیں تاکہ بعد میں آپ لوگ پھر نہ بھولو شاید بھائی لیوی بنانا سکھائی تھی تو فرما بھی بنانا سکھا ہوتے ہیں چلیں اب فرما کاٹتے ہیں پھر دکھاتے ہیں ہم کو یہ سب سے پہلے ہم نے ایک چاریز بھائی چاریز سائز کی شیٹ لے لی ہے اس کو ہم نے اس طرح پولٹ کٹ دی ہے دونوں طرف سے تو اب میں اسی طرح سے کاٹتا ہوں چھے کا دس کا جو مرضی فرما ہو یہ ایسی ٹریک ہے سب سے زیادہ تو ہماری جو گز کا سائز ہے ساڑھے تر تاریس ہے ٹھیک ہے مطلب 43.5 یہ ہم رکھیں گے یہاں پہ اور اس کی جو سائیڈیں ہوتی ہیں یہ نیچے اور اوپر والی سائیڈ جو ہے نا یہاں سے ہم اس کو اس طرح فولڈ دیں گے ٹھیک ہے نیچے سے اس کو فولڈ کرنا ہے اس سے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹھیک ہے تھوڑا سا درد ایکسٹرا بھی نہ ہو تھوڑا سا آپ نے ایکسٹرا فولڈ دینا ہے مطلب 44.5 کا نیچے سے ہم نے فولڈ کیا تھوڑا سا اور اب اسی طرح ہم نے اس طرف سے بھی فولڈ کرنا ہے گز ہماری ٹھوڑی ٹیڑی ہے درمیان سے وہ ہم سیدھا کر لیں گے اس کا مسئلہ نہیں ہے یہاں سے اس طرح فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے وہاں سے بھی تھوڑا ایکسٹرا ہے یہاں سے بھی تھوڑا ایکسٹرا ہے اس کا اینہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے یہاں سے اس کو ہم کاٹ لیں گے دروں درد سے ٹھیک ہے ایکسٹرا ہے وہ طریقہ بھی آپ کو کچھ کاؤں گا لیکن ابھی نہیں نیکس بلا ہو انشاءاللہ گز کے روڈن ہم نے کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا بھی بھی ایکسٹرا ہے وہ جب فرما کٹے گا نا پھلکل یہ سیڈے جو ہیں وہاں سے جب بلائی دیں گے یہاں سے ہم پھولڈ دیں گے یہ کوئی مائنر سا فرما مالو زدہ چھٹا نہ ہو جائے اس لئے اس کو ہم یہاں سے ایسے کاٹ لیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم نے گلائی دینی ہے دیکھیں گلائی ہم تھیڑی رہے ہیں بلکل اس سائٹ سے جہاں سے ہم نے اس کو میر کیا تھا پہلے کم کو لائی دیں گے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے ساتھ ساتھ چیٹ ہی کرتے رہیں اور چیٹ کرتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا اور ہم نے اپر ہو جی سائٹ تھی اس کو ہم نے یہاں سے تھوڑا سائٹ سے کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھی ٹھیک 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 موسیقا 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 ادھر سے ایسے اور یہاں سے ایسے ٹھیک ہے نیچے سے تھوڑی تھوڑی بلائی دینی ہے اس کی آقوریٹ آیا ہے بالکل ہے کہ وہاں سے لپائی وغیرہ دیکھیں ہوگی نا یہاں سے ان سائٹوں سے تو جاں لائیں گے بیکاس بھی نہیں لگی نا ٹیلی پڑھی ہے اس وجہ سے تو میکنگ وغیرہ سٹارٹ کر لی تھی ٹھیک ہے میں نے کہا چلیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا ڈیزائن بنائیں گے وہ آپ لوگوں نے تھامنیل پہ دیکھی لیا ہوگا کہ بلیک اینڈ وائٹ کلر کا جو بیزائن امتیار کرنے لگے ہیں تو چلیں پھر پیپر کاٹتے ہیں پھر اس میں کاٹ وغیرہ ڈالتے ہیں ایک مکمل فریم بنا کے نا پھر دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو سو پیپر میں نے دونوں کاٹ لیے تھے ٹھیک ہے اور جوڑ وغیرہ بھی ڈال لیا تھا جیسے کہ آپ لوگوں کو پھر آ رہا ہوگا تو اب چلیں اس کا فرما نکالتے ہیں یہ پیر بنائیں گے صحیح پیارا سا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں پھر فرما نکالتے ہیں اس کا ٹھیک دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ فل اینڈ فائنل فرما وغیرہ میں نے کاٹ لیا تھا جیسے کہ دیکھ سکتے آپ لوگ ابھی گز لگا رہا ہوں گز لگانے کے بعد جوگلہ سٹیپ ہوگا کمان کا ہوگا کمان لگائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کرنا اس کے ساتھ تو فائنلی کمان وغیرہ بھی لگا لی تھی اب باری آتی اس کی داگہ لپائی کی چاروں جو کورنرز پہ جو داگہ اپلائی ہوتا ہے تو داگہ اپلائی کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو تو داگہ وغیرہ لپائی کر لی تھی اور پان بھی لگا لیا تھا اب باری آتی ہے جو اس کا ایک سائیڈ والا نکہ ہے وہ لگاتے ہیں پھر اس کی فائنل لک آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں تو گائیس فائنلی ہمارا گوڑا تیار ہو چکے چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ کیسا لگ رہے ہیں آپ سب نے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے کہ یہ ڈیزائن آپ لوگ کو کیسا لگ ہے یہ مارے شاہدہ بھائی کی ڈیمانڈ تھی کہ یار ایسا گوڑا بنا کے دو تو میں نے کہ چلو بنا رہا ہوں تو پیر ہی بنا لیتا ہوں ویسے بھی ایک سے کدر پیٹ بھرے گا اس کا تو وہ والا سنگل گوڑا ایک تیار ہو گیا تھا اب باری آتی ہے اس کے ساتھ کا پیر جو ہم نے ریڈی کی ہے یہ چیک کریں یہ والا زیادہ صاف بنیا ہے پکا بھی ہے کافی تو یہ والا چیک کریں یہ والا کیسا لگیا ہے ہے تو ویسے سیم ہی اتنا کوئی خاص سوہنی ہے ڈیفرنس فیلوں کا ہوگا باقی ڈیزائن تو سیم ہی ہے اس کا تو چلیں اب یہ بھی تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد کے جو ڈیزائن ہے وہ فائنل کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو تو فائنلی وہ والا ڈیزائن ہمارا تیار ہو چکا تھا اب باری آتی ہے پیچ کلر کا جو پیر ہم بنانے لگے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا الگ ڈیزائن ماریں گے ٹھیک ہے تو باقی ساؤنڈ میں نے اس لیے میوٹ کیا کیونکہ پیچھے سونگ لگے تھے میں نے کہ کوپی رائٹ نہ پڑ جیس وجہ سے تو چلیں پھر اس کا فرما کاٹتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں میکنگ کر رہے تھے میں نے لائن ہی چڑھی گیا یار آدھے سے زیادہ گودہ تو میں نے دیار بھی کر دیا یہ بیچ وضا ایک تیار ہو گیا اور ایک یہ رہتا ہے ان کو بہن چاند لگیں گے دونوں کو ٹھیک ہے پھر اس پر ڈیزائن ہوں گا وہ بھی دکھائیں گے میں سے تو کسی نے نہیں کہا ان میں پیوشنی ہے جو ان دیرے میں بھی نظر آتی ہے میں ان میں پیوشنی نہ دیکھے تو ابھی نظر آ رہا ہوں کیوں ان دور میں؟ ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے علم ایک روشنی ہے اور یہ روشنی ہمیں محبتی کے ذریعے ملتی ہے شکر ہے آج انگیس نہیں ہوتے چلے آج یہ لپائیس کی کہہ رہے ہیں ہم صاحب 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 پھر سارا سین آپ کو یس کرتے ہیں تو لائٹ آجیزی آج شکر ہے اللہ پاک کا لائٹ آجی ہے کہ ہمارا آدھا کام جانا 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 ہے یہ ٹھائٹ ہی ہے ایک گھڑا پھل ریڈی ہو گا ہے ٹھائٹ کریں کہ شاید بھائی کا فیورٹ ڈیزائن ہے بڑی آنکھو والا ڈیزائن اس کے بعد یہ ٹھائٹ کریں یہ رہتا ہے اس پہ کوئی اور ڈیزائن کریں کہ دکھائیں گے پر آپ کو تو یہ ڈیزائننگ وغیرہ شہزی کرنے لگا ابھی اس پہ میکسیمم ڈیزائن تو ہو چکا ہے اور بس یہ تھوڑا بوت رہ گیا تھا ایک ریڈی ہوا ہوا ہے سامنے اور یہ سیکنڈ ہے آپ نے یہ سوڑ میں بنائیں ہم دکھ ڈیزائن کرتے ہیں تو چلیں یہ ڈیزائن ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کمپلیٹ کر کے بتاتے ہیں تو جانی لوگ فول اینڈ فائنل ہمارے گڑے تیار ہو چکے ہیں آج والے چیک کر سکتے ہیں چار گڑے بنائیں سترے بنائیں چل سے بھائی کے لئے میں نے کہا یہ نہ ہو کہ بعد میں بولے کہ اپنے لئے کیسے بنائیں اور میرے لئے دیکھو تو یہ چیک کر رہے ہیں ایک پیر بنایا تھا یہ آپ کو سٹارٹ میں بھی دکھایا تھا ٹھیک ہے یہ پیر ہے ایک اس کے بعد آپ نیکس ڈیزائن ہمزہ بھی دکھائیں گے آپ کو ہمزہ بھی دکھاؤ وہ بھی چار گڑے بنائیں ہیں میں نے کہا اچھے بنا کے دوں اور ساتھ ساتھ ڈیزائن بھی فائنل کی ہیں دونوں کے آج اپنے جو رہے جائیں گے نا ڈیزائن وہ انچاللہ ہم بلاس کے دنوں میں کریں گے لیکن اس کو بنا کے پہلے اور یہ بڑی آئیز والا اس کا ایک فیورٹ ڈیزائن ہے میں نے کہا چلو یہ بھی بنا دیتا ہوں پیچ کلر میں کیسا لگا یہ آپ کو اور یہ چھئے تھا اب آپ بھی اسی کہی ہیں قریب چلا جائے گا یہ بھی تو باقی ایک یہ آجاتا ہے ہمارا گولا ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے یہ یہ ایک نیا ڈیزائن میرے ذہن میں تھا میں نے کہا چلو یہ مارتا ہوں ذرا ہٹ کے میں جانے اتنا برا نہیں لگ رہا اچھا ہی لگ رہا یہ بھی نئی چیز لگا یہ ایک اس کا فرمیں یہ بڑا ہے تو بس میں نے کہا یار یہ تھا ہمارا آج کا بلوگ ہاپ کے پسند آیا ہوگا اگر پسند نہیں بھی آیا تو لائک شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے بلوگ کی ساتھ ملیں گے